اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے تمام دوست حباب خیلیت سے ہوں گے سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی عرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چینل سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا وہ سیکھ لے یہ آپ سے میرے چھوٹی سی گزارش ہے آئیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق مدنی قیدہ سے وہ ہے سبق نمبر ساتھ حروف مدہ کے بارے میں اس سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے حروف مدہ کتنے ہیں علف مدہ کب ہوگا واو مدہ کب ہوگا یا مدہ کب ہوگا یہ ساری باتیں آج ہم اس میں سیکھیں گے اس علامت کو جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں جیسے واو پہ جزم ہے تو یہ واو ساکن ہے یا پہ جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے نمبر دو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پھڑا جاتا ہے جیسے علف ساکن ہے تو با علف زبر با واو بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے یہ با متحرک ہے تو اس واو کو اس با سے ملائیں گے اور پھر پڑیں گے جیسے با واو دمہ بو ایک اور بات واو کے ساتھ بھی ساکن سائن ہے یا کے ساتھ بھی یہ ساکن یعنی جزم والا سائن ہے لیکن علف کے ساتھ نہیں ایسا کیوں تو دوستو علف کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر علف پر جزم آ جائے تو وہ علف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا تو اس لیے با کے ساتھ واو کے ساتھ بھی جزم والا سائن ہے یا کے ساتھ بھی جزم والا سائن ہے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے یہ علف ہے یہ گرین سبز یہ علف ہے اور اس سے پہلے یہ با ہے با پر زبر ہے تو یہ علف سے پہلے زبر ہوا علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوگا جیسے با esten تو یہ علف مدہ ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا جیسے یہ واو ساکن ہے اس سے پہلے با ہے اور با پہ پیش ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو جیسے بو تو یہ واو مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا جیسے بی یہ یا ساکن ہے ساکن اس لیے ہے کیونکہ اس پہ جزم سائن ہے اور اس لفظ کو ہم سکون کہیں گے یہ سکون والا لفظ ہے تو یہ ساکن لفظ ہے با یا کسرا بی تو حروف مدہ ٹوٹل تین ہے علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ اور علف مدہ واؤ مدہ اور یا مدہ کی پہچان کا آسان طریقہ اسی قیدہ میں جتنے بھی علف مدہ واؤ مدہ یا مدہ آئیں گے وہ اسی سبز قلر کے ہوں گے تو قیدہ بھی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ ادھر واؤ مدہ کا قیدہ ہے ادھر یا مدہ کا قیدہ ہے ادھر علف مدہ کا قیدہ ہے جہاں اس رنگ کے جہاں اس رنگ کا حرف پایا جائے گا تو آپ سمجھ لینا کہ یہاں حروف مددہ میں سے کوئی مددہ ہے اگر علف ہوگا تو علف مددہ واؤ ہوگا تو واؤ مددہ یا ہوگا تو یا مددہ حروف مددہ کو ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھینج کر پڑے ہجے اس طرح کرے با علف زبر با با واؤ پیش بو با یا زیر بی سبق سٹارٹ کر لیتی ہے با علف زبر با با واؤ پیش بو با یا زیر بی با علف زبر با میں علف مددہ با واؤ پیش بو میں واؤ مددہ اور با یا زیر بی میں یا مددہ کہہ دے میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ علف سے پہلے زبر ہو تو علف مددہ ہوگا واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مددہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مددہ ہوگا اس ٹوٹل سبق میں یہی علف مددہ واؤ مددہ اور یا مددہ استعمال ہے تا علف زبر تا تا واؤ پیش تو تا یا زیر تی تھا علف زبر تھا تھا واؤ پیش تو تھا یا زیر تی جیم علف زبر جا جیم واؤ پیش جو جیم یا زیر جی حا علف زبر حا حا واؤ پیش حو حا یا زیر حی یہ حروف مستالیہ ہے اس کو پر پڑھیں گے خوا واؤ پیش خو خوا یا زیر خی خوا یا زیر خی دا علف زبر دا دا واؤ پیش دو دا یا زیر دی دا علف زبر دا دا واؤ پیش دو لال یا زیر دی را علف زبر را را واؤ پیش رو را یا زیر دی را کے بارے میں ہم نے قیدہ پڑھا تھا کہ را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو تو پر پڑھیں گے تو یہ را علف زبر را بھی پر ہے را واؤ پیش رو بھی پر ہے اور را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی تو یہاں ہم را کو باریک پڑھیں گے ری زا علف زبر زا زا واؤ پیش زو زا یا زیر زی سین علف زبر سا سین واؤ پیش سو سین یا زیر سی شین علف زبر شا شین واؤ پیش شو شین یا زیر شی ساد علف زبر سا ساد واؤ پیش سو ساد یا زیر سی حروف مستعلیہ ہے ساد علف زبر دا ساد واؤ پیش دو ساد یا زیر دی ساد علف زبر دا ساد واؤ پیش دو ساد یا زیر طی ساد علف زبر دا ساد لگے ساد واؤ پیش دو ساد لگے سادل دن جا زیر دو خوب نام سادل دن جا زبرر سادل ساد لگے سادل دو وو پیش غو غین یا زیر غی فا الف زبر فا فا وو پیش فو فا یا زیر فی قاف قاف وو پیش فو قاف یا زیر قی کاف وو پیش فو فا یا زیر قی کاف وو پیش فو زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می نون الف زبر نا نون واو پیش نو نون یا زیر نی واو الف زبر وا واو پیش و واو یا زیر وی ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہی یہ ہے دوستو مثال اوپر جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر الف پر زبر آ جائے یا پیش آ جائے یا زیر آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے اب یہ شیپ تو شکل تو الف کی ہے لیکن ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ پہلی تختی میں بھی ہم نے پڑھا الف بلکل بغیر حرکات کے تھا جیسے یہ الف ہے بغیر حرکت کے یہ یہاں بھی علف ہے بغیر حرکت کے یہ ہے الف مدہ کی جتنی مثالے ہے وہ ساری کی ساری الف بغیر حرکت کے ہے تو یہan الف پر حرکت آیا ہے تو یہ حمزہ ہے یہاں بھی الف پر پیش آیا ہوا ہے تو یہ بھی حمزہ ہے یہاں علف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے تو اس کو بھی حمزہ پڑھیں گے اگرچہ شکل علف کی ہے حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ای یا علف زبر یا یا واو پیش یو یا یا زیر جی یہ تھا ہمارا آج کا سبق مدنی قیدہ سے سبق نمبر سیون سبق نمبر سات حروف مدہ کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے التجاہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن